اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹر کے پودے اور یہ پلاسٹک کی کیاری میں لگائے تھے اور الحمدللہ دیکھیں کتنے زیادہ نکل آئے ہیں تو آج میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ جو میرے ٹوماٹر کے پودے ہیں الحمدللہ ان کے اوپر پھال آ چکے تو میں نے شروع سے جب کی پنیری لائیوں تب کہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ ان پودوں کو دکھایا ہے کہ ان کے اوپر جب پہلے شروع میں اس کے اوپر بیماری تھی وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہوئی پھر اس کے بعد میں نے اس کیاری میں اور گملے کے اندر جو شفٹ کیے پھر وہ بھی دکھایا تو ابھی یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے حکم سے پھال بھی آ چکے ہیں نا اور پھول بھی کافی سارے اس کے اوپر آئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اوپر پھول بھی آئے ہیں ساتھ کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے اوپر ٹیماتر بھی آ چکے ہیں اور جب پھال پاک جو جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی پھول دیکھیں کتنے ماشاءاللہ اس کے اوپر آئے ہیں یہ کیاری کے اندر جو لگے ہوئے نا ٹومیٹر یہ ان کے اوپر جو ہے نا ابھی آئے ہیں اور میں وہ بھی دکھاؤں گی جو گملے کے اندر لگائے تھے اس پہ بھی اللہ کے حکم سے پھال آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہے تو ابھی فیلال چھوٹے چھوٹے لیکن خوشی بہت ہوتی ہے نا جب میں دیکھتی ہوں کہ پودے کے اوپر پھال بھی آ چکا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو پھر یہ میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہ بھی دکھاؤں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ساتھ کے ساتھ کے جب بھی اس کے اوپر پھال بھی آیا پھول بھی آیا تو بھی ساتھ کے ساتھ دکھاؤں گی تو یہ گملے کے اندر ماشاءاللہ دیکھیں گملے کے اندر جو ٹومیٹر کے پودے لگائے ہیں ان کے اوپر بھی دیکھیں ٹومیٹر آ چکے ہیں نا اور پھول اس کے اوپر بھی کافی سارے پھول آئے ہیں اور یہ میرے حال سے بچے گودہ اڑاتے ہیں نا تو وہ پھر کسی نے نا دور کے ساتھ اس چھوٹا سا ٹومیٹر جو ہے نا کٹ کے نیچے گیر گیا تو وہ بھی میں نے ابھی بیچ میں ہی پھینک دیا تو چلیں جب اس کو بھی تھوڑا بہت سوک کے بیچ میں خات کا کام ہی کرے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی پھول اس کے اوپر اور نیچے یہ دیکھیں ٹومیٹر اس کے نیچے ماشاءاللہ سے کافی گملے کے اندر جو لگے ہیں اس پہ بھی کافی سارا پھول آیا ہوئے نا وہ دو تین پودے ہیں اس کے اندر اور ان کے اوپر دیکھیں یہ جو ہے نا بیل ٹائپ پودے ہیں ابھی یہ بیل بھی بنیں گے ماشاءاللہ اور جتنی بڑے انگے ساتھ کے ساتھ اس کے پر پھول آتا جائے گا اور جب پاک جائے گا تو بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ تین چار دنوں کے بعد ابھی میں اس کی پھر ویڈیو بنائی ہے گملے والے کی تو اس کے اوپر جو ہے نا ماشاءاللہ یا اب ٹوماتر جو ہیں تھوڑے اور بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور بیل بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی بیل کتنی لمبی ہو چکی ہے نا تو میں نے اس لئے چار دنوں کے بعد پھر میں نے آپ کو دکھانا تھا اور ساتھ اس کے جو پتے سوک جاتے ہیں وہ اتارتے جائیں تاکہ دوسرے پدوں کو نقصان نہ ہو یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی بیل ہو گیا اور اس کو یہ آکیڈوری کی مدد سے اوپر باند دوں گی تو یہ جو ہے نا اگر باندھی رہے گی تو پھر سیٹ رہے گی نا تو نیچے گرے گی تو پھر یہ پتے اس کے گال سار جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بیل جو ہے نا بنتی جاری اور بڑے ہوتے جاری ہیں نا ٹوماتر کے پودے تو آج میں نے آپ کو یہ دکھانا کہ میرے ٹوماتر کے پودوں کے پیور بھی پھال آ چکا ہے تو ٹھیک ہے ویڈیو سامدھائی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ